اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں سب بچے بلکل ٹھیک ہوں گے بیٹا آج ہمارا سبق نمبر ایک کا دوسرا درس ہے سبق نمبر ایک ہم پہلے درس میں ہم نے اس کے الفاظ معنی اور الفاظ جملے کیے تھے اور دوسرے درس میں آج ہم اس کے سوالات کے جوابات لکھتے ہیں اپنے اپنی کوپیاں کھوڑ لیں اور بہت خوبصورت لکھائی میں لکھتے جائیں پہلا ہمارا سوال ہے زمین و آسمان کس نے اپنی جگہ پر جمع دیئے اس کا جواب لکھتے زمین و آسمان اللہ تعالی نے زمین و آسمان کس نے اپنی جگہ پر جمع دیئے زمین و آسمان کس نے اپنی جگہ پر جمع دیئے سوال نمبر دو چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی تو پھر وہ کیسے روشن ہوتا ہے چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی تو پھر وہ کیسے روشن ہوتا ہے اس کا جواب ہے چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی وہ سورج کی روشنی سے روشن ہوتا ہے چاند کی چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی وہ سورج کی روشنی سے روشن ہوتا ہے ہمارا سوال نمبر تین ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کے کون کون سے صفاتی نام یاد ہیں صفاتی نام کون سے ہوتے ہیں صفاتی لفظ صفت سے ہے صفاتی اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام ہے اللہ اللہ اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں اللہ پاک کے وہ سب صفاتی نام ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں مثال کی طور پر ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کا جو کہ اس حمد میں بھی ہے ہے السمی سمی سننے والا یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے کہ اللہ پاٹ میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ ہر کہی اور ان کہی بات کو سننے والا ہے یہ صفاتی نام ہوتے ہیں اس کا جواب ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے وہ خود سے صفاتی نام یاد ہیں مسرن السبی البسیر المالک القدوس السلام العلیم الخبیر ہمیں اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام یاد ہیں مثلاً السمی البسیر المالک القدوس السلام السلام القدوس الخبیر اگلا ہمارے سوال ہے دن اور دن اور رات کی تبدیلی 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 زمین اور چاند کی جاری زمین اور چاند کی گردش مجھے دن اور رات کی تبدیلی کن کی وجہ سے ہوتی ہے زمین اور چاند کی گردش دن اور رات کی تبدیلی کی وجہ بڑھتی ہے سورج ساکن ہے وہ اپنی جگہ پر بلکل منجمید ہے زمین چاند اور دوسرے سیارت اس کے گردش کرتے ہیں بس دے بس آتے خود سورج گردش نہیں کرتا تو زمین اور چاند کی گردش جو ہے وہ دن اور رات کی وجہ بڑھتی ہے سورج کی حرارت اور روشنی ہمارے لئے کتنی اہم ہے سورج کی حرارت اور روشنی ہمارے لئے کتنی اہم ہے سورج کی حرارت اور روشنی ہمارے لئے بہت اہم ہے سورج کی حرارت اور روشنی ہمارے لئے بہت اہم ہے سورج کی حرارت اور روشنی ہمارے لئے بہت اہم ہے ایک دفعہ دوبارہ بھی پڑھ دیتی ہوں پہلا سوال تھا ہمارا زمین اور آسمان کس نے اپنی جگہ پر جمع دیے زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ پر جمع دیے سوال نمبر دو ہے چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی تو پھر وہ کیسے روشن ہوتا ہے چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی وہ سورج کی روشنی سے روشن ہوتا ہے سوال نمبر تین ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کے کونکون سے صفاتی نام یاد ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام یاد ہیں مثلاً السمیع البثیر المالک القدوس السلام العظیم الخبیر سوال نمبر چار ہے دن اور رات کی تبدیلی کن کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے کہ زمین اور چاند کی گردش دن اور رات کی تبدیلی کی وجہ بڑھتی ہے سوال نمبر پانچ سورج کی حرارت اور روشنی ہمارے لئے کتنی اہم ہیں سورج کی حرارت اور روشنی ہمارے لئے بہت اہم ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے فصلے پکتی ہیں یہ ہمارا سبق نمبر ایک کا دوسرا درس اور سوال جو آپ ہمارے ختم ہوئے اگلے درس میں پھر ملیں گے اللہ حافظ